بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالمان آج جلائے انیس سو انتر کی چھے تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت دو سو ترپن سے شن کر رہے ہیں سو اوور تو فائیو سری پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تلکہ آیات اللہ نتلوہ علیکہ بالحق یہ آیات خداوندی ہیں جو یہ رسول تیرے سامنے پیش کر کی جا رہی ہیں اور یہ مبنی برحقیقت ہیں اور اس کے بعد تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم سے کہیں جا رہی ہے نہ ہی کوئی تو نیا رسول ہے یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع سے چلا آ رہا ہے انبیاء اکرام مختلف قوموں کی طرف آئے خدا کے رسول ہر بستی میں آئے ہر زبانے میں آتے رہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور انہی رسولوں کے زمرے میں ایک کنبی ہو کوئی نئی بات نہیں ہے رسولوں کا ذکر آیا تو بات کہی کہ تلکر رسول فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَ ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں پر پذیلت دی ہم نے اسی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم رسولوں کے ایمان لاتے ہیں وَلَا مُفَرْقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِي ٹو اوور ٹو ایٹی فائل دو بٹا دو سو پیچیہ سی لَا مُفَرْقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِي ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے وہاں فرق کرنا کہا ہے اور یہاں کہا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَاد اور اسی کی تشریح یہ کہکے کر دی وَرَفَعَا بَعْدَهُمْ دَرَجَا اب ایک چیز ایک دفعہ ایک جگہ یہ کہا گیا کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ ان میں سے بعض پر فضیلت حاصل ہے ان دونوں مقامات میں تطویق کیا ہے ایک چیز تو ہے خدا کی طرف سے رسول بن کر آنا منصب رسالت اس منصب رسالت کی حتیت سے کسی رسول میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا یہ جتنے رسول تھے خدا کے پیغامبر تھے خدا کی طرف سے زہی پاتے تھے اس زہی کو آگے پہنچاتے تھے یہ جو منصب رسالت ہے اس میں کسی کو ان میں سے ہم الگ نہیں کرتے یہ سب خدا کے رسول تھے لیکن یہ ظاہر ہے کہ مختلف رسولوں کا دائرہ اثر و نقوس جو ہے ان کی تعلیم کا دائرہ ان کی انقلابی جد و جہد کا احاطہ یہ مختلف ہے بعض رسول ہیں وہ ایک بستی کی طرف آئے ایک بستی میں ایک خرابی بڑی نوائیہ تھی اسی کی انہوں نے اصلاح کی ایک رسول ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بڑی عظیم و شان قوم کی طرف آئے اور ان کے انقلابی جد و جہد کا تکراؤ سران جیسی قوت کاہرہ کے ساتھ ہوا جس میں فرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے نمائندے بھی اکسان طور پر شامل تھے بہت بڑا تکراؤ ہے اور پھر آخر میں نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبوت کے اعتبار سے خاتم النبیین قیامت تک کا پھیلی ہوئی آپ کی رسالت خود آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ بھی عظیم النصیر تو یہ جو ان رسولوں کا یہ دائرہ اثر و نفوظ ہے یہ احاتہ انقلاب و تعلیم و تربیت ہے یہ مختلف ہے اور اس کے اس اختلاف کی بناتے کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر کچھ مدارج حاصل تھے وَفَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَاد بھی یہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہی تو یہ یاد رکھئے قرآن کریم کی روح سے نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ خدا نے شروع سے ہر ملک میں ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے ان تمام رسولوں پر مجمل طور پر ایمان لانا کہ خدا نے یہ بھیجے تھے یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے پہلی شرط ہے آخری نبی جو نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں انتہ کی ایمان لانے کے بعد نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے جاتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ جسے رواداری یا ٹالرینس کہتے ہیں وہ تو صرف ٹالرینس ہے ٹالرینس کرنے کی بات دنیا اسی کو بڑی خوبی کہتی ہے کہ کسی کی کسی چیز کو محض ٹالرینس کر لیا جائے برداشت کر لیا جائے یہاں برداشت کا سوال نہیں ہے یہاں ہمیں دنیا کی ہر قوم کے متعلق یہ ایمان لانا ہے کہ ان کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور ہم اس رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں جو قوم بھی اپنے کسی مذہب کے مذہب کے کسی معنی کے متعلق بھی کوئی بات آپ سے کرے اور اس کا ذکر کرے نہ بھی کرے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور رسول ہونے کی جہد سے لا نفرق و بین آہدن من رسولے ہم اس کے رسول ہونے کی جہد سے تفریق ہی نہیں کرتے اپنے رسول میں اور ان کے رسول میں آئے ہوئے رسول میں اب آپ دیکھئے کہ یہ بات طولریٹ کرنے کی نہیں یہ تو انتہائی احترام کی بات ان کی عظمت کے تصمیم کرنے کی بات ہے تصمیم نہیں کرنا اس پہ ایمان لانے کی بات ہے ہم کو مقلط ہے اس چیز کے اوز کہ دنیا کی کوئی قوم مختلف اقوام مختلف مذاہد اپنے گن مجھرگوں کے متعلق یہ کہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے بانی تھے وہاں وہ امچہ مقام رکھتے تھے بشرتے کہ وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ ہوں کیونکہ ان کے بات تو ہم پھر ایمان لکھتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں آسکتا ان سے پہلے کہ اگر ہوں تو کسی کا وہ نام لے دیں ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے رسول ہوں کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان رسولوں کے متعلق کہ ان میں سے بعض کا تو ہم نے ذکر کر دیا ہے اس قرآن کے اندر اور باقی وہ ہیں جن کا ہم نے نام نہیں لیا جس طرح سے ان رسولوں کی طرف بھیجی ہوئی کتابوں کے متعلق کہا تو صرف چار کتابیں ہیں جن کا نام لیا ہے قرآن میں باقی انتہاں نام نہیں لیا اسی طرح سے جن انبیاء یا رسولوں کا نام لیا ہے وہ پہ 33, 36, 36 اس کے قریب سمجھ لیجئے اور کہا یہ ہے کہ کوئی امت کوئی قوم کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا تو وہ تو آپ سوچ لیئے کہ تعداد کہاں تک تہنچتی ہے تو ان سب پر ہمیں مجمناً ایمان لانا پڑے گا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ وہ خدا کی طرف سے اس قوم کے پاس اس کی ذہی اس کی رسالات لے کر آئے تھے ہمارے نزدیک وہ باقی رسولوں کی ترے واجب التعظیم ہیں ہم ان کا اعترام کریں گے ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا لفظ ہم زبان سے نہیں لاسکتے لا نفرق بین آہدن میں رسول آپ سوچی عزیز آلیمان دنیا کی کوئی قوم اپنی مذہبی کتاب میں سے اس قسم کی کشادہ ذرفی کا ثبوت دے سکتی ہے ہم اسے کشادہ ذرفی کہہ کر بھی کچھ اس میں ورچو کا پوائنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے سوال یہ نہیں ہے ہم سے مقلب ہے ایمان لانے کے لیے اگر ایسی صورت ہو کہ ہم ان میں سے کسی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم مسمار ہو نہیں سکتے سوچئے یہ قوم دنیا بھر کے جتنے اہل مذاہب جتنی اقوام عالم جتنی دنیا کی امتیں اور قومیں ان کے متعلق یہ ایمان کے ان کی طرف صدا کے رسول آئے تھے اور ہم ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے ایمان تو یہ تھا ہمارا تعلیم ہمیں یہ دی گئی تھی کہ دنیا بھر کی اقوام کے جو بزرگ ہیں ان میں بھی تفریق نہ کرو اور اپنی ہماری یہ کیفیت کہ روز ہم اپنی امت کے بزرگوں کے متعلق لٹھم لٹھم ہوتا رہتے ہیں آپ اپنے روز ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتوہ لگاتا ہے روز ان میں تفریق کرنے کے معاملات کی اوپر بحثیں ہوتے ہیں مناظریں ہوتے ہیں مباسے ہوتے ہیں اے گرفتارِ ابو بکر علی حشیار بات قرآن نے کہا ہے ہم تو مثلاً ہنجیوں کے کسی بزرگ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسالت کے اعتبار سے اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے قائم کو تعلیم یہ دی گئی تھی اور قائم کی عملی کیفیت یہ کہ خود اپنی امت کے جو اصلاف اور گزرگ گزر گئے ہیں ان میں تفریق کرنے کے لیے ہزار برس پہ آپس میں جو تم پیزار کام ہو رہی ہے لَا نَفَرْقُ بَيْنَ أَحَدًا مِرْرُسْلِ کتنی بڑی کشادہ نگیہی ہے کتنا بڑا وسطِ ذرف ہے برداشت کرنا نہیں ٹالرئر کرنا نہیں احترام کرنا ہے ایمان لانا ہے ان کی رسالتی ہو زمانہ عرض کر دوں کہ میں نے کبھی نبی کہتا ہوں کبھی رسول کہتا ہوں کبھی نبوت کہتا ہوں کبھی رسالت کہتا ہوں یہ کوئی علاج علاج تیز نہیں ہے یہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلوں ہیں نبوت ہوتی ہے خدا کی طرف سے ذہی کا پانا اور رسالت ہوتی ہے اس ذہی کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا یہ ایک ہی غرض ہوتا ہے یہ جس کے دو منصب ہوتے ہیں وہ ادھر سے اس چیز کو لیتا ہے ادھر اسے پہنچاتا ہے نبوت یہ منصب ہے اس کے معنی ہے اس مقام بلند پہ کھڑا ہوا انسان جیسے پہاڑ کی چوتی پہ کھڑا ہو اور وہ ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو اور ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو نبی اس مقام بلند پہ فائض ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کی نگاہ ناباد طبیعاتی مسائل جو ہیں حقائق جو ہیں اس محسوس عالم سیزیکل ورلڈ سے ناوراج اتنا ہے سرچشمہ علم الہی جسے ہم کہتے ہیں ایک طرف وہ ان حقائق کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کی بنا پہ اور پھر وہ اس دنیا سے کٹ کے الگ نہیں ہو جاتا وہ جو کچھ وہاں دیکھتا ہے وہی کی روح سے پاتا ہے پھر وہ اتر کر حرا سے سوے قوم آتا ہے اور اپنی وہی کو ان تک پہنچاتا ہی نہیں ہے اس ذہی کے مطابق انسانیت کے اندر عالم انسانیت کے اندر ایک انقلاب برطا کر کے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے یہ رسالت ہے اس کی یہ جو ہمارے میں ایک بات چلی کہ ساتھ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے قطعا غیر قرآنی تصور برادرانہ حضور قرآن کریم نے انہی رسولوں کو جن کو رسول کہا ہے انہی کو نبی کہا ہے جن کو نبی کہا ہے انہی کو رسول کہا ہے شریعت جیسے آپ کہتے ہیں ہے کیا خدا کی طرف سے ذریع پانا کوئی شاہ قائم کوئی مغاہی کوئی تعلیم اسی کا عام شریعت ہوتا ہے اور اگر کسی نبی کو یہی نہیں ملتا تو پھر وہ لے جائے جائے آتا ہے انسانوں کی طرف یعنی مجھے اس سے کام کے ہے کہ جو میرے لئے کوئی چیز خدا سے نہیں لہ رہا میں آگے چل کے عرض کروں گا تو یہ غیر قرآنی تصور جو ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی علم ملتا ہے اور وہ اس کی اپنی ذات تک معدید رہتا ہے دوسروں کے لئے نہیں ہوتا یہ تصوف نے پودا کیا جو پھر اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے مستعار لیا اللہ غیر قرآنی تصور آجادہ کی عزیز آنمان میں یہاں صرف اتنا عز کر رہا تھا کہ نبی اور رسول ایک ہی سکھے کے دو رخ ایک ہی فرد کے دو منصب ہیں صرف اتنی سی چیز ہے وہ خدا سے وہی کا پانا ہے یہ اس وہی کو آگے پہنچانا ہے وہ حقائق مجرد آتے ہیں یہ ان کو عملا متشکل کرتا ہے ایک نظام کی شکل میں ایک ہی فرد ہے کوئی نبی بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتا کوئی رسول بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتا اس لیے انہی کو کبھی نبی کہا جاتا ہے کبھی رسول کہا جاتا ہے کبھی منصب کے فرق کے اعتبار سے دو اشتراحوں میں فرق کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی صرف نبی بھی ہوتا ہے رسول ہوتا ہی نہیں ہے اور رسول رسول ہوتا ہے نبی ہوتا ہی نہیں ہے نبی اور رسول ایک ہی فرد کے دو مناصب کا نام ہے میں کہہ یہ رہا تھا قطان تفریق نہیں کرتے ہم کسی رسول کو دنیا کی کسی قوم کی طرف وہ آیا ہوا ہو خواہ اس کا قرآن نے تصریحاً نام لیا ہو یا نہ مجملاً اس کا ذکر کیا ہو مجملاً ذکر بھی اس طرح سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بستی یا امت نہیں جس کی طرف ہم نے رسول نہ بھیجا ہو یہ اجمالی ذکر ہو گیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف خدا کا رسول آیا ہے اور اس ایمان کے معنی یہ ہے کہ اتنی بڑی کشادہ نگاہ والی قوم دنیا میں پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کا وہ کتنا ہی اس وقت باطل مذہب کیوں نہ ہو اس کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ خدا کی طرف سے ابتدان ذہی کے ذریعے سے یہ چیز آئی تھی انہوں نے مسک کر دیا ہے اپنی اس چیز کو وہ لانے والا جو تھا اس کا احترام ہمارے دل میں ہے اس پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں یہاں سے ایک مسلمان چلتا ہے یہ ایک تیر یہاں آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس قائد اسی نقطہ کے لیے وقت ہو جائے گا نقطہ وہ ہے کہ جس کے لیے ایک درس بھی کاسی نہیں ہے یہاں کہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے خدا نے کلام کی بات یہ کیا ہو انبیاء اکرام کی طرف خدا کی طرف سے ذہی آتی ہے بڑا اہم موضوع ہے ذہی یہ ذہی کیا ہے کیا چیز آتی ہے انسانی علم اقتصابی ہوتا ہے اقتصابی کے معنی یہ ہیں جسے محنت کر کے پس وہ انہر سے حاصل کیا جاتا ہے انسان کے بچے کی تو قیفیت یہ ہے کہ جتنا کچھ علم ہیوان کے بچے کو از خود دیا ہوا ہوتا ہے فطرت نے انسان کے بچے کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا ہیوان کا بچہ ہر وہ خصوصیت جو اس کے ماں باپ میں ہوتی ہے پیدایش سے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے پہلے دن سے بچے نے پانی میں پیرنا ہے تو وہ مرغی کے نیچے سہے ہوئے انڈے میں سے کیوں نہ نکلے انڈے سے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ اڑ کر پانی میں پہنچے گا اور اسی کے ساتھ دوسرے انڈے میں سے نکلا ہوا مرغی کا بچہ بھاگ کے خشکی کی طرف آ جائے گا یہ ان کے اندر پیدایش سے اچھی ہوئی چیز ہے یہ علم انہیں ذراست میں ملتا ہے اور انسانی بچہ باپ اہمے ہو باپ جاہل آنپال ہو ان دونوں کے بچے ہی کو یقصہ طور پر علم بے سے کھانی پڑتی اتنی بہی تعلیم دافتہ باپ کا بچہ پیدایش میں اس باپ کے علم میں سے علم بے بھی ساتھ لے کے نہیں آتا یہ سارا علم اقتصابی کہلاتا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے یہ سکھانا پڑتا ہے یہ حاصل کرنا پڑتا ہے تجربے سے مشاہدے سے متعلیہ سے درس و تدریف سے زندگی کے تجارب سے بہرحال یہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے اس میں کسی کی استثناء نہیں ہوتے لیکن علم کا ایک اور ذریعہ قرآن نے بتایا جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہو وہ قصب و انر سے حاصل کیا نہیں جا سکتا اور اس کا نام ہے استلاح میں وحی خدا کی طرف سے براہ راست کسی انسان کو کوئی علم عطا ہونا اس میں اس شخص کے اپنے قصب اور ہنر کا کوئی دخل نہیں ہو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی طرح سے محنت کر کے پڑھ پڑھا کے کوئی ریالتیں کر کے کوئی چلے کر کے کسی طرح سے اس علم کو حاصل کر لے خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے اسے استلاح میں ذہی کہا جاتا ہے یہ جو ان ہیوانات کے اندر یا کائنات کی اشیاء کے اندر علم داخل کیا ہوا ہوتا ہے جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا از خود کہیں سے اسے بھی ذہی کہایا قرآن نے وَأَوْهَا رَبَّكَ عَلَ النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے ذہی کی اَوْهَا رَبَّكَ الْاَسْتَنَا یہ اجرام فلکی کی طرف ذہی کی ہوئی ہے عرض کی طرف ذہی کی ہوئی ہے یہ ذہی کیا ہے انہوں نے قصبوں منہ سے یہ چیزیں نہیں سیکھی شہد کی مکھی نے کہیں جا کے ٹریننگ حاصل نہیں کی کسی انسٹیٹیوٹ میں کہ اس طریق سے چھتہ بنائے اور ایسے وہ شہد کو اکٹھا کرے شہد کی مکھی کا ہر بچہ پیدائش کے ساتھ یہ سارا علم اپنے اندر لاتا ہے قرآن نے اسے بھی ذہی کہا ہے تو اب یہی سے ذہی کی دیفنیشن ہمارے سامنے آگئی وہ علم جو قصبوں منہ سے حاصل نہ ہو براہ راز خدا کی طرف سے ملے اشیاء کائنات میں ہر نو کو یہ از خود ملتا ہے اس میں استثناء نہیں ہوتی ہر مکری کے بچے کو ہر مرغی کے چوزے کو ہر شہد کی مکھی کے بچے کو یہ علم ملا ہوا ہوتا ہے ان میں سے کوئی استعمارون نہیں ہوتا انسانوں میں سے ہر ایک کو وہی کا علم نہیں ملا ہوا ہوتا ان میں سے کسی شخصیت کو اس کے لیے چنا جاتا تھا اسے یہ علم اسی طرح سے دیا جاتا تھا جس طرح سے ان چیزوں کو یہ علم ملتا ہے جسے دیا جاتا تھا ابھی میں وہ آیات پیش کروں گا قرآن کہتا ہے کہ اور تو اور خود نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقے اس ذہی ملنے سے ایک منٹ پہلے تجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ تجھے یہ ذہی ملنے والی ہے ورنہ اگر کوئی چیز آپ نے قصب و منر سے حاصل کرنی ہو تو آپ کو ہر روز معلوم ہوتا ہے کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا اب میں یہاں تک پہنچ گیا اب میں یہاں تک پہنچ گیا اور اس کے بعد میں نے یہ حاصل کر لیا پہلی جمعہ سے ہمیں تک آپ پہنچتے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا اتنا باقی ہے قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے یہ علم یوں ملتا ہے کوئی نبی تدریجن نبی نہیں مانتا کہ آہستہ آہستہ پہلے کہیں وہ غلیت بنا ہو پھر وہ مجدد بنا ہو پھر وہ محدث بنا ہو پھر وہ ذرا اور آگے بنا ہو کتب ہو ابدال ہو غاؤس ہو اور آگے ذرا بڑے تو پھر نبی بن جائے وہ کہتے ہیں تمہیں نبی بننے سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا مان کیا ہوتا ہے وہ کتاب کسے کہتے ہیں یہ ایک اختصاص ہے میں نے ہر فکرے میں یہ کہا ہے کہ ملتا تھا ہوتا تھا اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کہ کیسے ملتا ہے اب ملتا ہے جو ہے یہ سیغہ ہی باطل ہو گیا ہمارے ہیں ملتا تھا ملتا یوں تھا اب جو چیز خصوصیت سے کسی ایک فرد کو ملے دوسرے انسان اس میں شریکی نہ ہوں وہ اس کے مطلق بہت کیا کر سکتی ہیں کہ یہ کیسے ملتا تھا اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس کی ماہیت کیا ہوتی تھی ہم وہی کی کیفیت و ماہیت کے مطلق کچھ جان ہی نہیں سکتے ارتقاء کے سلسلے میں نیچے کی سطح کی اوپر جو زندگی ہوتی ہے وہ اس سے اوپر کی سطح کی زندگی کے توائف کے مطلق کچھ اندازہ نہیں لگا سکتی نیچے کی سطح اور اوپر کی سطح کا توہم کہہ نہیں سکتے میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ لاکھ سمجھائیے جنانی کی مخصوص کیفیت جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اس کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا نبی انسانیت کے سلسلہ ارتقاء میں عام انسانوں سے اونچی سطح کے اوپر اونچی کڑی ہوتا ہے ارتقاء کی اگلی مندل ہوتا ہے اس لیے پچھلی مندل والا جو ہے اس کی کیفیت و ماہیت کا پتہ ہی چل سکتا البتہ جو کچھ اسے ذہی کے ذریعے ملتا ہے وہ ہوتا ہے عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس لیے یہ ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے یہ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کا اتباع کر سکتے ہیں اس کی اطاعت کر سکتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں لہذا دو تعلق ہو گئے نبی کا تعلق کہ وہ ذہی کو پاتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں کیسے پاتا ہے کیا قیفیت ہوتی ہے ذہی کے رسیب کرنے کی ذہی جو کچھ وہ لاتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتی جب وہ لاتا ہے اور ذہی کو ہم تک پہنچا دوتا ہے تو ذہی کے اسے پینڈ ہونے کی حقیقت پہ ہم اور وہ ایک مقام پہ آ جاتے ہیں اور اسی بھی یہ وہ ذہی لانے کے بعد کہتا ہے انا اول المسلمی میں خود سب سے پہلے اپنی اس ذہی کے حقام کے سامنے جھکتا ہوں اور وہ پھر تمہیں دو انسانوں کو دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ آہ تم بھی ایسے ہو جاؤں لہٰذا یہ تیز کہ ذہی کیا ہوتی تھی کیسے ملتی تھی کیا انداز تھا کیا طریق تھا قرآن نے اس کے متعلق چند الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہم ان پہ صرف ایمان لاسکتے ہیں ہم یہ جان پہچان محسوس تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتا تھا پھر عرض کر دوں کہ ذہی کی تعلیم یا ذہی کا مطمئن یا اس کا ٹیکس جو آگے ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے ہوتا ہے پھر عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے ملتا ہے نبی کو یہ نہیں ہم کہہ سکے قرآن کریم نے اس کے متعلق بتایا ہے بات یہاں سے چلی ہے منہم من کلم اللہ کلام کیا خدا نے وہی کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں بنیادی امادی معنی ہوتے ہیں بہت تیز سا اشارہ کرنا یہ صرف بنیادی معنی ہیں استلاحی معنی اس کے جیسا میں نے ارز کیا ہے خدا کی طرف سے کسی کا براہ راست وہ علم حاصل کرنا جو وہ خود قصب و حنر سے حاصل نہیں کر سکتا اور اس سے آگے استعمال کی روح سے سمجھ لیجئے ذہی کے معنی کسی تک کسی حکم کا پہنچا جانا بھی ہوتا ہے ایک تو ہو ہے کہ نبی براہ راست خدا سے حاصل کرتا ہے یہ ذہی یہ نبی ان آقام کو جب آگے پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اوہینہ سے قرآن نے کہا ہے اس قوم کی طرف ہم نے ان آقام کو پہنچایا یہ معنی نہیں کہ اس قوم کے ہر فرد کی طرف ہم نے اسی طرح سے ذہی کی جیسے رسول پر ذہی کی جاتی تھی یہ بات بڑی اہم ہے وہ جو ہمارے ہیں باطل عقائد جاری ہوئے اور ان نے یہ بھی ہوا کہ صاحب نبی کے علاوہ اور ان کو بھی وحی مل سکتی ہے اچھا جی دلیق قرآن کی کھانچاتا نہیں دیکھئے صاحب قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں موسیٰ کی طرف وحی کی اوہینہ اراؤں میں موسیٰ موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو سندوق میں بند کر کے اور اس طرح سے دریاں میں بہا دو وہ اتنا ہی نہیں سمجھتے کہ عرضی قائدے کی روح سے ہی وہی اس جہاں جو وہی کرنا ہے اس کے معنی دوسرے ہوتے کیا ہیں آقام پہنچا دینا بات صاف ہو گئی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اپنا یہ حکم پہنچایا وہ خدا کا نبی اس حکم کو لے کے آیا اس کی طرف اور اس کو پہنچا دیا حواریوں کی طرف وہی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے یہ ہمارے آقام ان تک پہنچا دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی دیئے اور وہ وہی کے آقام انہوں نے بنی اسرائیل تک پہنچا دیئے بات یہاں ہو رہی ہے خدا کی طرف سے براہ راست اس ذہی کا کسی فرد کو ملنا جسے یہ ملتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے کوئی غیر از نبی جو ہے وہ اسے پا نہیں سکتا تھا اور پھر اب تو پا سکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا طریقے اس کے جو ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن نے اس کے متعلق اشارتاً بات کہی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ ساکتے کہا یہ ہے دو بٹا ستان سوال نائنٹی سیون قول مان کانا عدو اللہ جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَا قَلْبِكَا بِعِذْنِ اللَّهِ ان سے کہو کہ جبریل کا دشمن کون ہو سکتا یہ پہلے آیت آ چکی ہے میں بات پرف اس وقت اتنا ہی سے کہتا ہوں جبریل کہ جس نے خدا کے قانون کے مطابق اسے اے نبی تیرے قلب پر نازل کیا جبریل کیا ہے خدا کی طرف سے وہ حکم کیسے لاتا ہے قلبِ نبوی پر کیسے اس کا نزول ہوتا ہے ہم نہیں جان سکتے اتنا ہی قرآن نے کہا ہے جبریل خدا کی ایک قوت جبر کے معنی توانائی قوت قیل کے معنی خدا ایک علوہ ہوتی توانائی ہم نہیں جان سکتے کیا وہ اس کو قلبِ نبوی پر نازل کرتا ہے یہاں جبریل کہا سولہ بٹا ایک سو دو قل نزلہ روح القدس من ربے کا بلحق اسے کہہ دو کہ یہ روح القدس نے مبنی برحقیقت ایک علم نازل کیا ہے خدا کی طرف یہاں روح القدس کہا ہے وہاں جبریل کہا ہے دو بٹا ایک سو پرانوے میں اسی کو روح الامین کہا ہے عربی زبان میں روح کے معنی بھی توانائی ہوتا ہے روح القدس بہت دور تک پہنچنے والی ایک توانائی منذہ جس میں کچھ آمیزش بھی نہ ہوتا ہے بہرحال یہ اسطلاحات ہیں جو قرآن نے استعمال کی پھر جہاں بھی وہی کا ذکر ہے اس کے لئے لفظ نزول آیا ہے نازل ہونا آیا ہے ویسے تو عام مانے اس کے کسی شائع کے اوپر سے نیچے آنے کو ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑی اہم حقیقت ہے انسان کا سارا علم اس کے حقائق اس کے احساسات اس کے جذبات اندر سے باہر کو آتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں یہ جو اندر ہونا ہے اسے سبجیکٹیو کہتے ہیں کسی کے اندر ہونا انسان کی ساری قیفیتیں اس کا علم اس کے حساسات سبجیکٹیو ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں داخلی ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ وہ باہر سے آتی ہے یہ علم جو ہے اسے اوبجیکٹیو کہتے ہیں خارجیتی سے کہتے ہیں وہی کی خصوصیت اوبجیکٹیوٹی ہے باہر سے کسی چیز کا اس کے اندر آنا ان میں انسانی سبجیکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر سے باہر آتا ہے اس لیے جہاں لفظیں نازل ہونا قرآن نے لفظ استعمال کیا تو ان خدا کی طرف سے اس انسان کو باہر سے آ کر اوبییکٹیو نہیں اس کو ملتا ہے اس لیے کہا ہے ما یمتے قوان الحوا یہ اپنے خیالات و جذبات پہ کوئی بات نہیں کہتا ہے انہوہ اللہ وحیلیوہا یہ تو وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملتی ہے اس کے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اس میں قطعا کوئی دخل نہیں ہوتا اس میں داخلیت نہیں ہوتی سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی یہ اوبجیکٹیو نہیں ملتا ہے اور پھر یہ انسانوں تک پہنچاتا ہے وہی کہ قرآن میں تین طریقے بتائیں وہی چیز ہے جہاں میرے سامنے تھی جس کے لیے یہ بات چھڑی ہے بڑی اہم آیت ہے بیالیس بٹا اکی آون 42 اوور 51 اور یہیں اسی کے اوپر وہ سوری امارت پہلے تصوف کی پھر اس کے بعد نبوت کی اور نبوت کے جاری رہنے کی کھڑی کی جاتی ہے ایک آیت کے متعلق کنفیزن کرنے بات بڑی ساف ہے مَا کَانَ لِبَشْرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا ذَحِيٍّ اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ کسی انسان کے لیے یہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اس سے کلام کرے بوجود ان طریقوں حصر ہے یعنی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی ارگریہ اور طریقہ نہیں ہے لِبَشْرٍ یہاں صرف نبی نہیں کہا انسانوں سے خدا کے کلام کرنے کا طریق خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے ان تین طریقوں ایک تو کہا وحیل یہ وہی چیزہ اشارہ خفی جیسے میں نے کہا ہے جبریل کے وساطت سے روح الامین جیسے کہا روح القدس جیسے کہا وہ قلبِ نبوی کے اوپر القا کرتا ہے یہ ایک طریق ہو گیا دوسرا طریقہ کہا ہے اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یا پسر پردہ آنکھوں سے نظر تو نہ آئے وہ بولنے والا خدا لیکن اس کی بات سنائی دے یہ ایک دیل ہے جو قرآنِ کریم نے کہیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایسا ہم نے کیا اور اس کے لئے لفظ کلام بلہا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے مطلق یہ بات آئی ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آئی ہے وہ تور کا واقعہ جہاں وہ آگ لینے کو گئے تھے وہاں ندا آئی آواز آئی موسیٰ نے سنی خدا نے کچھ باتیں کی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ یہ قرآنِ کریم کے اندر موجود ہے تفصیل اس کی موجود ہے قَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کہ بات تو آپ کر رہے ہیں ذرا بے نقاب سامنے آئیے کیسا پڑھنا ہے کہ چلمن میں چھوکے گئے ہیں اور کہا گیا تھا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتا تو خود خدا نے اس کی تشریح کی کہ میں برائے ہجاب کے مانے کیا ہیں میں پھر اذکار دوں کہ یہ کیسے آواز آئی تھی کیسے باتیں ہوئی تھی غیر النبی اس کو جانی نہیں سکتا لیکن قرآن میں خود یہ کہا ہے کہ ایک طریق یہ بھی تھا اور وہ مختصتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے کہ پسے پردہ بات ہوئی تھی لیکن یہ جو بات ہوئی تھی قرآنِ کریم نے اس کو بھی وہی کہا ہے یاد رکھئے یعنی یہ کوئی الادش ہے نہیں ہے کہا اس کو بھی وہی ہے اگر کہ اس کو کلام کہا ہے بیس بٹا تیرہ ٹوینٹی اور تھرٹین وہی وہاں جو بات کہی ہے انیانہ ربوں کا یہ جب مقامات آئیں گے تو وہاں میں ارز کروں گا یہ کیا باتیں ہوئی ہیں کہا یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں پسے پردہ لیکن کہا یہی گیا ہے کہ جو وہی تیری طرف ہم کر رہے ہیں کی جا رہی ہے اس کو سنو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ اس پیس کو بھی وہی کہا ہے قرآن نے یہ کوئی الاد اور شاہ نہیں صرف ایک طریق بتایا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ اس کے قلب کے اوپر اس کا نزول ہوتا تھا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے من درائے ہجاب یہ دو طریقے عزیزان امان انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں قرآن نے کہا ہے ما کانا لبشرن این یکلمہ اللہ بشر کے ساتھ خدا کا کلام کرنا وہ صرف ہی ان طریقوں میں سے ایک طریق سے ہو سکتا ہے یا تو وہ وہی ہے جو کسی نبی کی طرف بھیجی گئی القاء نبی کے قلب سے یا ایک دیز وہ جسے کلام کہا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ من درائے ہجاب اب ہم آت رہ گئے بشر تو ہم آت بھی ہیں ہمارے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا پھر کیا طریقہ ہوا کہا غیر از نبی کے لیے طریقہ یہ ہے یورسیلا رسولن فیوہ یا بیجنی معجشہ ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے اور ان کے ساتھ خدا ان رسولن کی وساطت سے بات کرتا ہے کتنی ساتھ چیز اس میں پہلے تو یہ سنوچ لیجئے قرآن کریم میں ہر جب یہ لکھا ہے خدا کلام کرتا ہے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان خدا سے بھی کلام کر سکتا ہے بڑا اہم نکتہ ہے خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے عزیز آن امان نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے کلام کیا جسے ذہی کہا خدا کا یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا یہ ہے کلام خدا اس کو کلام اللہ کہا ہے خدا نے قرآن کو اور اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے یہی کلام تھا نا رسول اللہ سے کیا تھا خدا نے فرق اتنا ہے کہ ان سے یہ کلام براہ راست کیا تھا ہم سے یہ قرآن رسول کی وساط سے کیا جا رہا ہے یا یوں کہیے کہ ان کے معاملے میں رسول جبریل تھے ہمارے معاملے میں رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ کا ہی فرق ہے نا حضور کو جو وہی ملی تھی وہ اس کے سوار کیا تھی اور یہ ساری وہی ہمارے پاس ہیں حضیز آن امان جب بھی کوئی مومن اس قرآن کو پڑھتا ہے تو خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے یہ خدا کی کلامیت جو ہے قیامت تک کے لیے جاری ہے اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ختمِ نبوت کے حقیبے کے بعد کیا خدا پھر گنگا ہو گیا بولتا ہی نہیں ہے ہر شخص سے بولتا ہے وہ پہلے تو صرف ایک رسول سے بولتا تھا اب تو وہ ہر انسان سے بولتا ہے جو بھی قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے قیامت تک کے لیے کلام کر رہا ہے اس کلام کو محفوظ رکھنے کے معنی یہ تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے انسانوں کے ساتھ قیامت تک کلام کرنی تھی اور یہ ہے وہ قلام اللہ خدا کی کلام جو انسانوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے بولتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بولے گا کتاب محفوظ ہے اس طرح سے نبیت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی ہے اس کے بعد نہ وہی کی ضرورت اس لیے کہ اس ذہی کے متعلق یہ کہہ دیا قیامت کلمت ربے کا صدق و عدل لا مبدلہ لے قلمات جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ صدق و عدل سے مکمل ہو گیا مکمل بھی ہو گیا تو سکتا تھا کہ ساتھ تیرہ سو سال پہلے کی ضرورتوں کے مطابق مکمل کر دیا ہو بعد میں آنے والی ضروریات کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت لا مبدلہ لے قلمات اللہ اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی مکمل بھی ہو گیا غیر متبدل بھی ہو گیا ہو سکتا تھا کہ زمانے کے حوادث میں اس میں کچھ تعریف ہو جاتی جیسا کہ پہلے کتابوں کے ساتھ ہوا خود یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا وَإِنَّا لَهُوا لَحَاسِزُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے مجموعہِ کلامِ خداوندی مکمل غیر متبدل محفوظ قیامت تک نبوت کی ضرورت کہوں باقی رہتی ہے تو کہہ کے لیے پہتے ہیں بھی قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت وہ ایک مثال بازاری سی چلی آتی تھی بڑے اونچے پہانے پہ جا کے ساتھ چوریا لکھے موسیٰ پرے خدا یعنی اس قسم کا بقاہ کرتے ہیں نا خط لکھنے والا جو تھا خط کے ساتھ خود جایا کرتا تھا کہ جا کے پڑھ کے بھی سناتے کے کوئی پاہ ہی نہیں سکتا تھا ایسی کتاب خدا نے بھیجی تمام انسانوں کی طرف نبین کتاب واضح کتاب تمام انسانوں کے لیے اور کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک اس کی طرف سے ایک نبی نہ آئے بات ہی سمجھ میں نہ آئے وہ بھا کتاب کتاب پہلے بھیجی اس نے نبی کی وساطت سے پھر اس کو کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجنے شروع کی عدیز آنے من ایک خشتے اول ذرا سی ٹیڑی رکھ دی جائے تاس سرعی امیر وغد دیوار کج خوال نہیں ہے واضح عربی مبین کے اندر کتاب مکمل غیر متبدل محفوظ تمام نبو انسانی کے لیے اس کے بعد وہ جو سلسلہ سے خدا کی طرف سے کچھ براہ راست علم پانے کا وہ سلسلہ ختم ہوا خدا کی طرف سے پایا ہوا علم یہ ہمارے پاس محفوظ مکمل غیر متبدل شکل میں موجود ہے جب بھی کوئی شخص قرآن پڑتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن انسانی ذہن کا کیا علاج اس قبر واضح تعلیم کے بعد بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی پہلے تحساب غیر کی بھی دو قسمیں ہوتی تھی یہ یہودیوں کے ہاں کا عقیدہ تھا انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا تھا کہ ایک تو غیر وہ ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے کتاب میں اور پڑھی جاتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی زبانی آتی ہے ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو غیر ہوئی تھی وہ تو تورات میں آگئی آلِ حارم کے اوپر جو غیر ہوتی تھی وہ زبانی روایات کی شکل میں ہوتی تھی اور اس لئے انہوں نے غیر کی دو قسمیں بنا رکھی تھی غیر کی کوئی دو قسمیں اس قسم کی ہے نہیں ایک چیز کہ غیر با الفاظیں ہی خدا کی طرف سے غیر الفاظ بھی خدا کی طرف سے دوسری چیز یہ ہے کہ غیر خدا کی طرف سے ہے لیکن الفاظ اس کے خدا کے نہیں الفاظ نبی کے اس عقیدے کو زدہ کرنے والوں کو اتنا بنیادی علم بھی نہیں تھا کہ کوئی خیال کسی کے ذہن کے اندر بغیر الفاظ کے آئی نہیں سکتا نامنکن ہے جس طرح سے کہ کوئی امیجی میشن جو ہے تصور جو ہے محسوس آپ کے علاوہ آ نہیں سکتا غیر محسوس ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کا تصور بھی محسوس شکل میں آئے گا آپ دیکھئے کہ خدا بھی آپ جب ذہن میں کہتے ہیں ذہن میں تصور اگر کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی محسوس تصور ہوگا اسی طرح سے کوئی خیال بغیر لفظ کے آئی نہیں سکتا انسان کے ذہن ذہی خیالات کا القاہ نہیں ہوتی ذہی کے الفاظ میں خدا کے الفاظ ہوتی ہے کیونکہ ذہی خیال تو بغیر لفظ کے ہوئی نہیں سکتا لہٰذا ذہی کی یہ دو قسمیں کرنا کہ ایک تو خیال اور لفظ دونوں خدا کی طرف سے ایک خیال خدا کی طرف سے ذہی لفظ نبی کا یہ سیمنٹک کا بنابی حصول بھی ان کو پتا نہیں فلسپی یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا یہی عقیدہ پہلے ہمارے ہاں آیاتا ہے ذہی کی دو قسمیں ہوں ایک وہی قرآن کے اندر مطلب جس کی تلاوت ہوتی ہے دوسری وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی یہاں تک تو روایات کا قصہ تھا اب ذرا سی کھیٹی کھلے تو اس کے بعد دیکھئے پھاٹک کیا سکھتا ہے آپ دیکھئے کہ باب نبوت کو توڑنے کے لیے کیا چیز ہوئی ایک عقیدہ اور آگے اور وہ ایسا کہ جب میں یہ عرض کروں گا تو شاید پہلی دفعہ آپ یہ سنیں کہ یہ چیز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کی مور کو توڑنے کے لیے یہ چیز وجود میں آئی یہ چیز بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عجمی سادش تھی جس کے لیے آئی یہ کیا چیز تھی تصوف کا یہ عقیدہ تو علم کا ایک ذریعہ کشف اور الہام بھی ہے کیا ہوتا ہے کشف اور الہام کہ کسف و ہنر سے علم نہ حاصل کیا جائے خدا کی طرف سے براہ راست علم ملے زیزہ نے مند وہی کی یہی تو دیفینیشن کی کسی کو وہی کہا گیا تھا کہ کسف و ہنر سے نہیں براہ راست خدا کی طرف سے انسان کی اپنے کسف و ہنر کے بغای خدا کی طرف سے براہ راست ملے انم نبوت کو تو انہوں نے کیا ختم رسمی عقیدہ رکھا اس پہ اور اس کے بعد عقیدہ یہ غزہ کیا کہ اولیاء اکرام پر خدا کی طرف سے کشف اور الہام کے ذریعے سے اسی طرح سے علم ناظر ہوتا ہے صرف عزیزہ نے مند وہی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا مہد اشتعال سے بسنے کے لیے ورنہ بیان ہی یہ وہی چیز ہے کہ جو وہی ہوتی ہے وہی کے دروازے کو بند کیا اور قیامت تک یہ پھاڑک کھول دیا اگر آپ ان حضرات کے اقوال پڑھیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کشف اور الہام سے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے مہیدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے بانی صف سے پہلے جو علم تصوف کی پلسفہ کے آپ حسوس الحکم کبھی ان کی اٹھا کے دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ولی خدا کے ہاں سے علم پانے میں بائین ہی اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے بہت ساتھ ہے اپنے نبوت کے عقیبے کی اوپر تو ہم اس قدر سیخ پا ہوتے ہیں اتنی لرائیاں لڑتے ہیں اتنے جھگڑے کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اجرائے نبوت کا عقیبہ اسلام کے اخلاف بہت بڑی سادش لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ جو اتنی بڑی بڑی سیریاں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں کشف اور انہام ہر شخص مانتا ہے اس پہ کبھی کسی کے ذہن میں نہ شرق پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اشتیال پیدا ہوتا ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مناظرہ ہوتا ہے بلکہ جو اتنے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے سامنے سرے تسلیم خام ہوتے ہیں زندہ تو ایک طرف ان کی حدیوں کے سامنے بھی سیدے کیے جاتے ہیں یہ کیا ہے کشف اور انہام قرآن میں تو زہی کے علاوہ بڑے سے بڑے مومنکل یہ کہیں بھی یہ بات نہیں کشف اور انہام انہوں کا ذریعہ زہی جو نبی کو براہ راست ملتا تھا نبی کا دیا ہوا جو کتاب کے اندر ہے اور اس کے علاوہ انسانی عقل بصیرت فراست پفکر پدبر مشاہدہ متعلیہ وہی جو عام طریقے ہیں قرآن خود خدا نے مومنین کو قرآن کے متعلق کہا ہے تدبر فی القرآن تفکر فی القرآن کہ ہی رہی نہیں کہا کہ تمہیں قرآن کے حقائق براہ راست کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا کریں گے کشف کا تو لفظیاں نہیں نائرحام تو اس معنی میں لفظہ قرآن نہیں ایک جگہ آیا ہے اس کے معنی کچھ آز اسطلاحیں غیر اسلام دوسروں کے ہاں سے ساری مستعار لی ہیں یہ ساری کی یونان کے فلسفے میں تھی لیٹو نے اس کی اوریجن دی نو پلیٹانیزم ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے اس میں یہ پروان چڑھی یہو بھی تھا یہ قیلو جس نے اس تیز کو آگے بڑھایا عیسائیوں میں آ کے یہ خانکاہیں ان کی ہوئی اور آپ کے ہاں بھی آ کر دوسری صدی کے آخر میں آ کے جب یہ آپ کا اسلام یہ گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑھی ہے یہاں اور چیزیں غیر اسلامی اس میں آئیں یہ عقیدہ بھی آپ کے ہاں آیا اور اس کے بعد جگہ جگہ یہ خانکاہیت کے مراقض آپ کے ہاں قائم ہو گئے اب ان مراقض کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ جادہ توجہ ہیں آپ امت کے لیے بنسبت اس قرآن کریم کشف اور انحام کی دنیا ایک نئی بسی ہوئی ہے عزیز آنمان میں پھر ارز کر دوں کہ ان طریقوں سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے علم ملا کشف نام رکھئے انحام نام رکھئے دروزی نبی کہہ دیجئے ذلی کہہ دیجئے ان سب کی یہ قیفیت ہے کہ یہ تدریجن کہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچتے ہیں خدا کی طرف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہی 42 اور 51 آپ نے لکھی تھی اگلی آیت 52 لکھی ہے بات کتنی صاف ہو جاتی ہے کہا تھا کہ یہ تین طریقے تھے انسانی کے ساتھ خدا کے ہم کلام ہونے کے براہ راست جبریل کی وساطت سے کلبِ نموی کے اوپر کسی علم کا القاہ ہونا من درائے حجاب خدا کا کسی سے بات کرنا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ایک چیز اسے بھی وحی کہا ہے الہام و کشک نہیں کہا تیسری چیز آنے انسانوں سے وہ رسول جو اس وحی کو پہنچاتا ہے دوسرے انسانوں کی طرف خدا دوسرے انسانوں سے یوں بات کرتا ہے نبی کے متعلق کہا وَقَذَالَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحٌ مِّنْ عَمْرِ نَوْ اس طرح سے ہم نے اپنے عمر کی روح یہ عجیب الفاظ ہیں جب یہ آئیں گے اپنے مقام پہ مارز کروں گا کہ کسی حقیقت کا معلوم ہو جانا کسی فارمولے کا علم حاصل ہو جانا یہ کتنی بڑی طبان آئی ارکود ہوتی ہے کیوں روح کہا ہے قرآن نے اس کو وہی کو بڑی عظیم چیز ہے یہ ایٹاموک اینرگی کے متعلق جن قوموں کے پاس اس کا سیکرٹ ہے آپ دیکھ لیں باقی قومیں کیسے کام رہی ہیں یہ ہے وہ طبان آئی اور یہ تو تب ہی دنیا کے متعلق ہے دنیا انسانیت کے متعلق جو اسی قسم کے قوانین اور فارمولے ہیں ان کا راز وہی کے ذریعے سو نبی کو دیا جاتا تھا جسے پھر وہ عام کرتا تھا جن کے پاس یہ راز ہو یہ سیکرٹ سن کتنی دوانائیوں کے مالک وہ قوم ہو جائے گی پوچھئے عرب کی مٹھی بار جماعت سے جنہوں نے کیسر و کسرہ کے محلات کی بنیادوں تک تو ہلا دیا تھا یہ ہوتا ہے تو جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کتاب کسے کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے اندازہ لگائی قصب و حنر کا کوئی داخل نہیں ہے تو جانتا ہی نہیں تھا وہ تو سوراں ایک انتشاق سامنے ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو بات اتنی تفصیل سے بتا دی ہے وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ وہاں مجھے کچھ آگ دکھائی دیتی ہے جاتا ہوں وہاں سے کچھ یا تو تمہارے لئے آگ لاؤں گا تھوڑی بہت تم تاپ لینا یا وہاں سے راستہ پوچھوں گا کیونکہ آگ کے معنی ہے کہ انسان ہے کہی یاد رکھیے جہاں آگ ہوگی وہاں انسان ضرور ہوگا یہ غریمت ہے ہیوانات میں سے کوئی ابھی آگ بلانا نہیں جانتا تو وہ تو یہ کرنے گئے تھے وہاں جاتی ہے آواز آتی ہے قصبوں ہنر سے ہوتا تو بڑے مراد میں کیے ہوئے ہوتے بڑے مناظلتیں کی ہوتی یہ معلوم ہوتا کہ اب میں یہ بن گیا اب میں یہ بن گیا اب میں لگا پہنچ رہے ہیں وہ آیا وہ پہنچا آیا دیکھئے صاحب تو والی نہیں ہے قرآن تو رسول اللہ کے مطلب ہے مَا كُن تَتَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا لِمَانُ وَلَاكِن جَالْنَاهُ نُورًا نَحْدِ بَحِيمًا نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا ہم نے اس کو ایک روشنی بنا کے تیرے پاس دیئے دیا اپنے بندوں میں سے جس کی طرف ہم چاہتے ہیں یہ روشنی دیتے ہیں اور آگے عزیز آنِ مَن ہم یہ روشنی نَحْدِ بَحِيمًا نَشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَحْدِيَ لَا سِرَاتِ مُسْتَقِينَ اور تُو ہی سروشنی کے ذریعے سے لوگوں کی عزیز کرتا ہے سراتِ مُسْتَقِينَ کی طرف کیا بات ہے قرآن جی میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ علم جو خدا کی طرف سے ان انسانی ذرائع کے بغیر براہ راست ملتا ہے قرآن نے اسے ذہی کہا ہے مختص تھا وہ انبیاء کرام کے ساتھ ختم ہو گیا وہ ذاتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد یہ تصور کے خدا کی طرف سے براہ راست ان ذرائع انسانی کے علاوہ بھی نہیں مل سکتا ہے صرف نام کی تبدیلی ہے ورنہ یہ دعویٰ نبوت عبدالعادنالعزیز نام کی تبدیلی سے ایک فریب دیا گیا بڑی عظیم حقیقت تھی ختم نبوت ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ خدا کی طرف سے انسانیں کے لیے جو ہدایت براہ راست ملنی تھی یہ ہے دے دی گئی ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ ہے اب اس کے بعد کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا مجھے کیا کہتا ہے اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی عزاد قوم ہونا چاہیے یہ قوم سوچئے تو صحیح کوئی قوم اس کی محتاجی نہ ہو کہ کسی انسان سے جا کے پوچھے کہ صاحب بتائیے میرے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے جو خدا نے بتایا ہے کتنی بڑی عزاد کون دنیا میں ہوگی کس طرح سے ختم نبوت میں ان زنجیروں کو توڑ دیا جس میں انسان یہ جگڑی ہوئی چلی آرہی تھی قرآن کے الفاظ ہیں یہ کس طرح ان بوجل سنہ کو ان کے سر سے اتار کے پھینک دیا جس کے نیچے یہ کچھ نہیں ہوئی جا رہی تھی ہر بات کے لیے انسانوں کی طرف جانا مجھے بتائیے میرا خدا کیا کہتا تیرا خدا تجھ سے کیوں ہی کچھ کہتا میرا خدا میرے متعلق کیا کہتا ہے تم بتاؤ کیونی یہ مقرم ہے خدا کی پھر ہو بھی یہ چیزے کہتے ہیں کہ اچھا جی آئی راڈی جا کے پوچھ پہ آنگے تو سید پندسان شاعری میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی محبوب سے ملتا ہے اور آپ کو ملتا ہے یہ چور شاعری ہے علیہ عزی نے ٹھیک کہا تھا تو سبزد براش سے ہے رفتن خوبست شاعری ہے ملیں گے جی وہاں جا کے پھر بتائیں گے وہاں سے آ کے پھر یہ بتاتے ہیں تمہارا خدا تمہیں یہ کیا کہتا ہے ان کی وساطت سے اب خدا نے کہنا چروع کیا یعنی جو بات اس سے پوشتر انبیاء اکرام کے ذریعے ہوتی تھی کہ خدا ان کی وساطت سے انسانوں تک اپنی بات پہنچاتا تھا بیان ہی وہی ہم اس مقام پہ وہ تو پھر بھی ایک ہسٹی ہوتی تھی یہاں قدم قدم کے پھر وہ زندہ کے ذریعے ہی نہیں پہنچاتا ہے مرنے کے بعد تو یہ ذہکل اور تیز ہو جاتا ہے عزیز آن ایمان اس قوم کو جیسا میں نے عرض کیا ہے جس کو دنیا میں شخصیت پرستیوں کے ہر قسم کی زنگیروں سے آزاد کر دیا تھا کس طرح اس قوم نے ان توڑی ہوئی زنگیروں کے ٹکڑوں کو اپنی مشغان عقیدت سے پھر سے اکٹھا کیا پھر سے جوڑا اور کس طرح اپنے آپ کو پابند سلاسل کر دیا اور جو قوم دنیا میں شخصیتوں کی غلامی کے اندر جتری ہوئی ہوتی ہے اسے دنیا میں کبھی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی عزیز آن ایمان ہم اب بھی جب مایوس ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم خود اٹھ کے یہ کچھ کیوں نہیں کر سکتے حتم نبووت کی عامیت کو سمجھا ہوا ہوتا تو کبھی کسی انسان کی طرح رفت کر کے ہم انتظار میں نہ بیٹھتے انتظار کرنا کسی انسان کا یہودیوں نے اس وقت سکھایا تھا جب مایوسی انتہائی ان کے اوپر تاریح ہو چکی کوئی شکل ان کو نظر نہیں آتی تھی اپنی فلاہ و بابا اتوابود کی انہوں نے ایک آنے والے مسیح کا حقیدہ وضع کیا ایران میں ذرتشتیوں نے مطرح کا حقیدہ وضع کیا اس زمانے میں کہ جب ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا جاتا تھا کوئی انسان نہیں تھا جو ان کو فراتا تھا قائمے جب اپنے قوت بازو سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس قسم کے تصورات وہ کچھے تاغوں کے ساتھ اپنی امیدیں باندھ کر اپنے آپ کو فرام دے کر پھر دنیا کے اندر وہ زندہ رہنا سیکھنا عیسائیوں پر جب یہ اس قسم کا دور آیا تو انہوں نے مسیح آنے والے کا انتظار اپنے ذہن میں رکھا گدھو تو جب یہاں سے نکالا گیا ہے تو انہوں نے ایک متیہ کا انتظار کیا آخر میں جب آئے گا تو ہندوؤ کے اوپر جب آکے باہر کی کہ انہوں نے یہی کچھ کیا انہوں نے آخری بار میں ایک کلنک کی اتار کا عقیب آپ نے ذہن کے اندر رکھا ہر قوم نے اپنے مایوسی کے زمانے میں انہتاد کے زمانے میں بجائز کے کہ یہ ہو کہ ہمیں اٹھ کے یہ کچھ کرنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایک آنے والا آئے گا اور وہ آ کے یہ کچھ کرے ختم نبوت میں اس باطل عقیدے کی جڑ کار کر رہا آنے والا آخری آگیا اب کوئی اور آنے والا نہیں آئے گا اب تم نے خود اپنا آنے والا بننا ہے بڑی عظیم حقیقتی ختم نبوت اس قوم میں کہاں کہاں ناسے پاس بجاری کی ہے کہاں کہاں کو فرانہ نعمت کیا ہے اس قسم کی کتاب پاس کہ جس کا جیت چاہے اس کے ساتھ خدا کلام کرنے لگ جائے اس کو بند دیا ہوا خدا سے کلام کرنے کے لئے مٹی کے ڈھیروں کے اوپر جا رہی ہے تو بہت زمد کی انتہا ہونی چاہیے ختم نبوت کے ساتھ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب شخیتوں کی طرف انتظار نہ کرو یہ خدا کا کلام تمہارا قوت بازو اس سے اٹھو اور ساری دنیا میں انقلاب بربا کر دو ان کی کیفیت یہ کہ زمدوں کی طرف انتظار کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی انتظار میں باتے ہوئے ہیں یہ کیا چیز تھی ایک بات لکی کشف اور انہان کا یہیں سے اتراہ ہوتی ہے پھر وہ آگے بڑھتے 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 وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لئے تو پھر آخری ایک مقام ہے آخری مقام جو ہے وہ نبوت کا مقام ہو جاتا ہے یہ بھی انتہائی مایوسی کے زمانے کی چیز ابراہ درانی حضی ہمارے ہاں کی نبوت ہو یا ایران کی بہائیت ہو یہ خالص مایوسی کے زمانے کا پیدا کردہ تصور جب قومیں اپنی قوت بازو سے دنیا کہ اندر انقلاب پرہ کرتی ہیں وہ کبھی کسی شخصیت کی طرف نہ تکتی ہیں نہ کسی کا انتدار کرتی ہیں شخصیتوں کی طرف پکنا تو ایک طرف رہا تو تاریخ کے اندر وہ بات مشہور ہے نیپولین جیسا حلول ازم فاتح حتہ اس نے جب کیا تو روس کے ایک بادشاہ کی بہت ذرنگار تلوار کو اس کے سامنے لائے کہ یہ لیجئے تو فتح ناپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس نے کہا کیا ہے کہنے کے اس و انشاء کی یہ عظیم نادر تلوار ہے کہنے کے اچھی بات ہوا کرے کیا چیز ہے کہنے کے بڑی جہوردار ہے ٹھیک ہے اور کیا عزیز ہے اس کا دستہ دیکھئے کس قدر ذرنگار ہے ٹھیک ہے ہے یہ انہیں کہا لولیویے پتہ اس نے کیا کہا اس نے کہا میرے پاس اپنی تلوار موجود جس قوم کے پاس یہ تلوار موجود تھی برادران عزیز قام دنیا کے اندر دوسروں سے مستحار ماننے کے لئے ان کے ہاں کے یہ چہرے چھکے لے رہی ہے اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس کیا چیز موجود ہے ختم نبوت کی تلوار جس قوم کے پاس رزیزان عزیز وہ لوگوں سے مستحار ماننے کا تلوار ہے اس نے کہا میرے پاس اپنی موجود آہا کس مکتے تو میں پھر واضح کر دوں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم خدا سے کلام کرتے ہیں میں نے گزارش کیا کہ سارے قرآن میں جہاں بھی کلام کا ہے خدا کلام کرتا ہے بات تو یوں آپ کہیں گے کہ سب جب وہ کلام کرتا ہے تو پھر کہ ہم کلامی ہو گئے نہیں در سے کوئی جواب بھی دیتا ہے انیشیئیٹنگ انسان نہیں اس میں کر سکتا کہ جب جی جاؤں خدا کو بلا لے اور آجا اس کے لئے آپ نے فرض سنگا انہوں نے کلام کرتا کہ کیوں مانے جو یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ جاؤ میں تیرے نل نہیں بولتا یوں نے اس کے بعد اتنی جی جاہاں بلاتا رہے یہ اگر نہیں بولتا تو نہیں بولتا انیشیئیٹنگ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کلام انسان سے کلام کرنے کا انیشیئیٹنگ خدا کے پاس ہے انسان کے پاس نہیں یہ صاحب اختیار ایسا نہیں ہے تو جب جی جاہے علمیہ کو آواز دو گا آجی حاضر عزنا فرمائے کیا حاضر کا ہوگا ہے اللہ حاضر لو جاں پہ بات کرنا چاہتا تھا تو کسی سے بات کرنا نوسیٰ سے بھی یہ چیز کہی وہی بھی یہ چیز اسی لئے تھی کہ انسان کا قصب حنر تو مانے یہ ہے نا کہ جب جی جاہے وہی لولے وہاں سے یہ کشو انہان والے یہ باتیں کرنے میں خدا سے تو یہ سارے کا سارا اختیار اپنے ہاتھ رکھتے ہیں ہم خدا سے جا کے یہ پوچھ آئیں گے یا پوچھ دیتے ہیں ہم بات کریں گے خدا سے نہیں عزیزان امان خدا کا کلام انبیاء اکرام کی وساطت سے آتا تھا آخری مرتبہ آخری کلام محسوس شکل میں ہمارے پاس آگئے اب خدا ہم سے کلام کرتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اب خدا سے کلام کرنے کا کوئی اور ذریعہ قرآن کی دوسرے ثابت نہیں ہو سارے تصورات غیر قرآنی عزیزان امان اور قوم کو انتہائی محکومیوں کی زنجیروں میں جگڑنے کے ذرائع ہیں قدم قدم پہ آپ محتاج ہو گئے دوسرے انسانوں کے کہ وہ تم سے خدا کی بات آپ پہ اقیدہ کرے اور ختم نبوت کے پیارات عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں عیسی ابن مریم البینات عیسی ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیئے یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امیجیٹلی بی فور یہی عظیم خدا کے رسول ہیں حضرت عیسی علیہ السلام عیسائی اس زمانے میں چھتی صدی عیسی کی اندر بڑے چھائے ہوئے تھے ان کے باطل عقائد بھی دنیا پر چھائے ہوئے تھے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام سے متعلق جو غلط باتیں منصوب تھی ان کی تردید بڑی ہی تفصیل سے کی ہے ان کی والدہ محترمہ کے متعلق بھی خود حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق بھی اس لئے ان کا ذکر خاص طور پر آتا ہے یہودی دوسری قومتی جس کا دنیا کے اندر بہت زیادہ خیالات پھیلے ہوئے تھے اس لئے بنی اسرائیل حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو باطل تصورات ہیں وہ ایران کے مجوسیوں کے ہیں یہی اس زمانے میں سکری طور پر یا مذہب کی دنیا میں زیادہ اثر رکھنے والے مذاہب یا سکول تھے قرآن میں اس لئے ان کے خیالات افکار اور اقائد اور باطل نظریات کی تردید ہر جگہ موجود ہے اور ان کی جگہ ان انبیاء اکرام کی لائی ہوئی صحیح تعلیم کو تفقیم سے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وَعَتَيْنَ عِيْسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيَّنَاتِ عِسَائِبْنَ مَرْيَمْ کو ہم نے واضح دلائل دیئے تھے وَعَيْدْنَهَ بِرُوحِ الْقُدُسِ عیسائیوں کے ہاں باطل قیدہ باب بیٹا روح القدس فادر سن اینڈ ترجمہ ان کے ہاں تھی ہولی گھوست میں یہاں ہوں گا تو ارز کروں گا کہ روح کا ترجمہ سپیرٹ اس کے لئے گھوست یہ عیسائیوں نے کہاں سے لیا تھا یہ ان میں سے ان کے ہاں بھی کوئی اپنے چیز ہے ہی نہیں وہ یونان کا فلسوہ اس طرح سے چھایا ہے اصاب کی اوپر اقوام آدم کے عزیزان امان کہ ان میں اس میں سے نکل ہی نہیں سکی ہے وہ تو قرآن تھا جس میں آ کے کہ یہ اتنے صدیوں سے چھائے ہوئے ان غلط تصورات کے بادل کے مجھے چھٹ دیئے اس نے لگتے صرف قرآن یہ کر سکتا تھا یہ یقائد وہاں سے آئے ہوئے تھے سپیرٹ قرآن نے لفظ جو استعمال کیا لیکن میں نے ابھی آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ سولہ بہتا ایک سا دو میں تو جبریل کو روح القدس کہا ہے تو سولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ وہی لاتا ہے ہر نبی کی طرف وہی لاتا ہے اس لئے ہر نبی کی وہی جو ہے اس کا واسطہ روح القدس ہے اس میں خصوصیت یا اختصاص یا استثناء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کہ ایکسکلیسیولی وہ کو یہ کوئی ہو کسی دوسرے کو یہ چیز نہ ہو عیسائیوں کے ہاں تو یہ تیسرا جو اقلوم سلاسہ میں سے تیسرا روکنہ ٹرینٹی میں سے ایک ایلیمنٹ ہولی گوش یا سپیرٹ وہ صرف حضرت عیسیٰ کے لیے ہیں علیہ السلام قرآن نے تو روح القدس عبریل کو کہا ہے بڑی دور تک پہنچنے والی توانائی اور یہ چیز صرف جبریل کے لیے نہیں جب ملائکہ نے کہا وَنَحْنُ نُصَبِّو بِحَمْدِكَ وَنُمُقَدِّسَ لَكَ وہی قدس تو ہے یہ وہ کیا مانے تھے ملائکہ نے کہا کہ ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے ہم تیرے پروگرام کی تکمیل میں سرگاردار رہتے ہیں اور جتنی دور تک جانا پڑے جاتے ہیں اس کے لیے مقدس یہی صحیح ہے روح القدس جبریل ہی ہے وہی ہے اس کے علاوہ وہ تسلیف کا تیسرا انصر جو ہے وہ نہیں ہے یاد رکھیے اس کی طرف قرآن کہتا ہے وہی وہی بیجی تھی جو دوسرے نبیوں کی طرف بیجی تھی وہی جبریل آتے تھے جو جبریل تمہاری طرف بھی آیا جبریل تمام انبیاء کی طرف آتا تھا وہی جبریل ان کی طرف آیا تو وہی بینات ان کو دیئے اب دیکھا کہ ان کو صفح انبیاء میں کھڑا کیا ہے علوہیت اور وہ تخصیصی مقام جو ہے اس کو ختم کر دیا ایک نفس اب اس کے بعد وہ دور تھا جب عیسائیوں کے فرقے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف مناظروں اور مباسے ہی نہیں کرتے تھے وہ ان متشابعات سے نکل کے محکمات تک آگئے تھے یعنی میدان جنگ میں جنگ ہوتی تھی ان کی آپ پر لڑائیاں ہوتی تھی قتل و غارت گریم کیا ہوتی تھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھئے نا باقی قومیں کیا کرتی تھی اس لیے کہ اپنی تاریخ کی تک کبھی انہیں نباہی نہیں کھائی جتنی قتل و غارت گریم آپس میں مسلمانوں نے خود کیا ہے دوسری قوموں نے کیا کی ہوئی لیکن اس وقت قرآن ان کی بات کر رہا ہے ان سے متعلق وہ یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک مومن کو بھی عمد القتل کر دیا فجزاؤ ہو جہنم ایک مومن کا بالعرادہ قتل جہنم اور یہاں ایک ایک جنگ میں آپ دیکھتے ہیں ستاہب حضارہ کی تعداد کی اندر دونوں درستے قتل ہو رہے ہیں بات میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کہتا ہے وَلَا شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمْ وَلْبَيَّنَاتُ کہ تب بینات جب آ جائیں بڑی عجیب چیز ہے بینات وہ چیزیں ہیں جن کو رشملی آپ ایکسٹ کر لیتے ہیں عقل و فکر کی روح سے علم و بسیرت کی روح سے ان کسونٹلیوں پر کسک ہے یہ دیکھ کے ٹھیک اترتے ہیں کنونس ہو جاتے ہیں بیان کھلی ہوو بات کہتا ہے عام طور پر انسانوں کو تم دیکھو کہ جب وہ اس طرح سے ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بعد میں ایک دوسرے کے سینے میں نہ خنجر گھونکتے ہیں نہ کوئی اختلاف کرتے ہیں یہ مذہب کی دنیا میں کیا ہو جاتا ہے ان کو آکار کہا کہ اگر ہماری یہ مشیط ہوتی کہ انسان اختلاف ہی نہ کریں ہمیں نہ جامل پتھروں کی طرح پیدا کر دیتے پتھر کوئی اختلاف نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تک پھر یہ شرف انسانیت سے معروم ہو جاتے ہیں کسی برے سے برے انسان سے بھی آتے ہیں کہ کیا وہ پتھر بننا چاہتے ہو کبھی نہیں بننا چاہتے آزادی بڑی چیز جیسے یہ ریٹین کرنا چاہتا ہے اگرچہ بیشتہ بھی اس کو یہ بڑے سستے دھانی ہے بران نے کہا تھا کہ گاہل بھی ہے گالم بھی ہے لیکن بہارال آزادی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا آپ کو معلوم ہے کہ فالج میں حالانکہ نہ درد ہوتا ہے نہ کوئی پہن ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ کرب انگیز بیماری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں تو ہی اپنے ارادے سے ہل نہیں سکتا دیکھا یہ اپنا ارادہ کتنی بڑی چیز ہے بران کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ان کو پتھر بنا دیتے کہ یہ اختلاف نہ کرتے لیکن ہم چاہتے یہ ہی ہیں کہ یہ اپنے اختیار اور ارادے سے خود بیانات کے ذریعے سے باہم دیگر صدو اور صفائی سے رہنا کی پریشنل ہی ایک معاملے کو تہہ کر لیں لیکن آپ کو معلوم ہے انسانوں میں ہوتا کیا اصل معاملہ تو بہت دور میں جا کے آتا ہے یہی کسی کے ساتھ آپ نے اختلافی بات معاملے پر بات کی دوسرے کی بات کے بعد فوراً آپ کو ایک اشتعال آتا ہے غصہ ایک آتا ہے اور فوراً آپ انڈیلنس ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے جتنے جھگڑے پیدا ہوتی ہیں ابتداء ان کی اس سے ہوتی ہے دوسرے نے بات کی اور اس نے اپنا بیلنس ہویا عزیزان امان بات میں سے بات اکلائی ہے بڑی اہم بات ہے ہے نہ یہی بات جو میں نے ارز کیا ہے اگر کہیں یہ چیز ہو جائے کہ دوسرا جو کچھ کہتا ہے اس پہ آپ ان بیلنس نہ ہوں اپنا توازن نہ گھوئے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے جھگڑے یہی ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے قرآن کی قریم عزیزان امان تعویز بنا کے گلے میں لڑکا رکھیے اور اس قوم کو تو بڑی ضرورت ہے ہمارے ہاں تو پوچھیں نہیں نا بات شروع ہونے سے پہلے ایک لفظ کی اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے پتہ وہ کیا تیس جو میں نے کہی تھی تین لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں نا اس سے اپنا بیلنس نہ کھو کیا بات ہے اللہ علیہ ماہ یکولون جڑ پورلی جھگڑے کی سارے جھگڑے یہاں ہوتے ہیں یوں ہی یکولون ہوئی سامنے سے کسی نے کہا اور اس نے اپنا توازن کھویا توازن کھویا اس نے یہاں کھویا اس نے اس سے زیادہ کھویا پھر اس کے بعد یوں ہوا متشابیات سے ملغمات تک پہنچے معاملہ دار اور حسن تک چلا گیا وہاں سے بات شروع ہوئی تھی کچھ گالتے کچھ بھی نہیں سی ہا گئی اے منیا تو گالے تو اسی یہ کہ آپ پہ سے باہر جا کے ہمیں چاہر اللہ کیا ہوا قرآن کی اتنی سی نگاہ سے بات عجب ہو گئی وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یاد رکھ سامنے سے بات کہنے والا بڑی باتیں یاسی کرے گا کہ جس سے اشتیال آئے گا لیکن تیرا کام یہ ہے کہ اپنا توازن ناکو وَسْبِرْ کے یہ معنی ہے عزیز آنیمان میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کشتی بولے نہ تیری یہ ہے نا عرقی کا ترجمہ اہمہ 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 بیروڑے محرم ملکشتی میں بولن ناکھتا ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ حضیم حقیقت میں چار چار لفظوں میں بیان کر گیا ہے میں کہا یہ رہا تھا کہ پھر یہ اختلافات ہوتے کس طرح سے بیانات مجود ہوتے ہیں اگر آپ بیلنس لوز نہ کریں ریشنلی اس معاملے پہ دونوں فریض اور کریں آپ دیکھنے ہیں کہ یہ رہا ہی باری بات ہی پیدا نہیں ہوتی کہتے ہم چاہتے یہ تھے مَا جَاتْ مُمُ الْبِيَنَاتِ کہ جب ایک ٹیز ریزن سے ریشنلی یہ دلائل و براہین کی روح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ اس قسم کے اختلافات کو پیدا ہے پھر جگرے کیوں ہیں مَقْتَ تَمَلَّدِ جگرہ اختلاف ہی نہیں ہے پتر غارب گریتہ لیکن لوگوں کی قفیت یہ ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور انہوں نے خنجر ہاتھ میں لیا پھر کچھ ان میں سے اس حقیقت پہ ایمان لیا ہے کچھ نے انکار کیا ہم تمہیں پھر کیا دیتے ہیں کہ اگر ہمارا پروگرام مشید کا یہ ہوتا تو ہم انسانوں کو ایسا پیدا کرتے کہ یہ اختلاف کاری نہ سکتے صاحب اختیار و ارادہ ہوتے ہی نہیں اب یہ سوال ہوا پیدا کہ صاحب بھر خدا نے ایسا بنا کر انہوں نے دیا اے لڑائی کر رہا تے مقدہ رویدہ سے کیوں بنا دیا ایسا کیوں یہ مشید ہوئی کہا اس مقام پہ یہ کہ ہمارا اوریجنل پروگرام ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے باقیوں کو خواب اتیار و ارادہ نہیں بنایا انسان کو ایسا بنایا یہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے یہ ہمارے ایک پروگرام کی بات ہے تمہیں اس پہ سوال نہیں کرتا عزیزان امان یہ ہیں قرآن کی آیتیں جہاں سے یہ انسٹوڑ کر دیتے ہیں اتنا سا ٹکڑا لیا وَلَكِنَّ اللَّهِ يَفْلَمْ آجِرِی صاحب خدا کہتا ہے جو ہمارے عزازوں میں آتا ہے ہم قرآن ہیں ہمارا آج عزیزان امان کہاں کہتا ہے یہ سوچئے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ سب آج جلاتی کیوں ہے زہر ہلاکت تنگیز کیوں بنایا خدا نے یہاں خدا یہ کہتا ہے کہ یہ جو مقام ہے اوریجنلی کہ ہم نے ان اشیاء کو ایسا کیوں بنایا ہے یہ بہت بڑا وسیل پلائن ہے ہمارا اس پلائن کے اندر یہ چیز فٹن کرتی ہے ہم جانتے ہیں اور یہ پلائن جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ مشورہ کر کے نہیں بنایا اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یا فَلُو مَا يُرِی ہم نے اپنے فیصلے سے اپنے ارادے سے ایک پلائن بنایا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں اس کو تو تم قویسٹن نہیں کر سکتے لیکن یہ چیز اتنے صاحب اختیار و ارادہ ہو یہ تو تم جانتے بھی ہو اور اس کے بعد یہ کہ تم اپنے ارادہ خود نہیں دینا چاہتے کسی کی ہوتے بھی یہ تو بات ہے نا تمہارے ہاں خدا نے یہ کیوں روح دیا ہوتا کہ جی اتنا ظلم کرنے والے جو ہیں خدا کر ہے مجھوڑ تو کیوں نہیں ان کو روح دیتا دوسرے لفظوں میں یہی کہنا ہے نا کہ انسان کا اختیار و ارادہ کیوں نہیں چین لیتا تیسرے لفظوں میں یہی کہنا ہے نا کہ اس نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا کیوں ہے یہ کہتا ہے یہ کیوں نہیں تم سوچ ہمارا اوورال پلین ہے اس کے مطابق ہم نے یہ کیا ہوا ہے یہ پوزیشن ہے یہ ہم نے تم سے واضح کر دی ہے سام سے ہم کبھی نہیں پوچھیں گے تم نے دسا کیوں شیئر کو کبھی ہم فانسی نہیں دیں گے کہ تم نے فلان انسان کو چیر پھار کیوں کھایا انسان سے باز پرس کریں گے ہم کہ تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیوں کیا کیوں صاحب اختیار بنایا یہ تم ہم سے نہیں پوچھتے یہ ایسا بنایا ہے ہم نے لیکن اللہ یا فلوما یرید عزیز سورہ بقرہ کی آیت دو سو تریپن ہم نے پھر رکھی آج ایک ہی آیت ہوئی ہے ادا کرے کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا صاف ہو گئی ہو اگلی دفعہ ہم آیت دو سو چون سے لیں گے بہریا ہم چیزیں آتی ہیں اس میں تو شفاعت کا مسئلہ آ رہا ہے ربنا پاکبول منہ جنہ کا انتا سمیو لاریم موسیقی موسیقی موسیقی